تو آج کے سیشن کے اندر ہم سیکھنے جا رہے ہیں کہ ہمارے پاس SQL Server Management Studio کے اندر جب ہم کام کر رہے ہوتے ہیں تو اس کی جو Default Setting ہے وہ ہم سے گلتی سے جو ہے وہ کیا ہو جاتی ہے Overwrite ہو جاتی ہے یا Most of the time ہم خود ہی اس کو Customize کر لیتے ہیں جب آپ کی یہ چیزیں کرنے کے بعد ہمیں اس کی Default Setting واپس Require ہوتی ہیں تو یہ کیسے Perform کرتے ہیں تو سب سے پہلے آپ Tools کے اندر جائیں گے تو اس کے بعد یہاں پہ Import and Export Settings کے اوپر کلک کریں گے اور یہاں پہ آتا ہے Reset All Settings اس کے اوپر کلک کریں گے Next کریں گے اور اس کے بعد آپ کو یہاں پہ کلک کرنا ہے کہ آپ کو کوئی Current Settings Save نہیں کرنی جو کہ آپ نے Customize کیا ہے اپنے آپ سے لیکن ہم کیا کرنا چاہتے ہیں اس کی Overwrite کرنا چاہتے ہیں Overall Settings Whatever the things we have modified were there we are going to Reset it Next کریں گے اور اس کے بعد Finish کریں گے تو اس کے بعد ہی Within Seconds آپ کی یہ ساری چیزیں پر فارم ہو جائیں گی اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی یہ جو Default Look ہوتی ہے یا First جو ہے اس کا Interface ہوتا ہے وہ آپ کو Show ہو رہا ہے I hope یہ آپ کو Clear ہو گیا ہو گا موسیقی